بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت تھا اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان و مبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا افطار کے بعد عالم دین نے میزوان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد میمان خانے کی صفائی و سترائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم میمان خانے میں رکھی تھی لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے شوہر نے جواب دیا نہیں اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ میمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا بلاخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم میمان نے چوری کی ہے اور یہ سوچتے ہوئے میزوان کے غم و غصے کی انتہار نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلائے اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا نہ کہ چور ڈکیت غم و غصے کے باوجود اس شخص نے ہیا کہ مارے اس بات کو چھپا لیا لیکن عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو بلائیں یا نہیں زوجہ نے کہا بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مجمیری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اس عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلائیا اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے میمان سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گی کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے عالم نے جواب دیا ہاں لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے میمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی آپ کے جانے کے بعد دھوننے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی کیا رقم آپ نے لی تھی عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں میمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہیں چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑھ رہے تھے لہٰذا میں نے نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہی اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر پیٹا اور انچی آواز میں رونا شروع کر دیا پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ تین سو پینسٹ دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑا اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی یہ سن کر میں اس بان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لیا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ ہم سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو زور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائٹ شیئر کر مجید مزید ایسی ویڈیوز کے لیے